اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر وقاس مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملٹی سٹور دوستو ہمیشہ کی طرح نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں اس طرح کی پوٹری والی پوسٹ کی یا اس طرح کی پوٹری والی پکچرز کی ہم کیسے بنا سکتے ہیں مجھے کسی نے میسیج کیا تھا اس طرح کی پوٹری والی پکچر بنی ہوئی تھی کہ بھائی ایسی پکچرز کیسے بنتی ہے تو میں اس کے لئے لے کر آیا ہوں آپ سب آسانی کے ساتھ اپنی پکچرز کو اوپر بہت خوبصورت طریقے سے پوٹری لکھ سکتے ہیں اس طرح کے بیگراؤنڈ کے ساتھ جس آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے بہت ہی آسان ہے بہت سمپل ہے جس آپ ویڈیو کو فالو کریں گے اس کے بعد آپ آسانی کے ساتھ اس طرح کی پکچر بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو تو باتیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ٹائم لی ملتی رہیں تو چلے دوستو بینہ کوئی ٹائم زائیں کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ دوستو اس طرح کی پورٹری والی فیس بوک پوسٹ بنانے کے لیے یا پھر اس طرح کی پورٹری والی پکچر بنانے کے لیے آپ نے آجانا ہے پکسل ایپ کے اوپر پکسل ایپ کا لنک آپ کو ڈسکرپچن میں دے دیا جائے گا پلی سورٹ سو بیزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی پچر کے ساب سے سائز سائٹ کرنا ہے تو 3. کے اوپر گلک کریں گے امیج سائز کے اوپر گلک کریں گے اور اپنی پچر کے سائز کے ساب سے یہاں پر سائز رکھ لیں گے تو میں یہاں پر 9.16 رکھ لیتا ہوں تو میرے پاس پورٹریٹ سائز میں ایک پکچر ہے جس کے اوپر میں آپ کو یہاں پر پورٹری والی پکچر بنا کر دینے لگا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے 3.2 کے پر دوبارہ کلک کرنا ہے یوز ایمیج فرام گیلری کرنا ہے اور میرے پاس یہاں پر کچھ مارڈل پکچر موجود ہیں جن کو میں یہاں پر ایڈ کروں گا جس ایک پکچر میں یہاں سے لے لیتا ہوں آپ نے اس کی جگہ اپنی پکچر رکھنی ہے تو یہاں پر میرے پاس کچھ پکچر موجود ہیں جس کو میں میں اس والی پکچر کو یوز کر رہا ہوں آپ اپنے حساب سے کوئی بھی پکچر یوز کر سکتے ہیں تو جس میں اس کو یہاں پر سیٹ کروں گا سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر مل جائے گی سینٹر میں میں ٹیکس باکس ملتا ہے اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا جس آپ نے اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے فیلال اس کے بعد پلس آئکون پر کارنزر میں کلک کرنا ہے فرام گیلری کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ والا بیک گراؤنڈ لے لینا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا تو اس والے بیک گراؤنڈ کو آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے یس کر دینا ہے یس کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس طرح کا بیک گراؤنڈ یہ مل جائے گا اس کے بعد اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے چھوٹا کرنے کے بعد آپ نے اپنے حساب سے اس کو یہاں پر سیٹ کر لینا ہے اس کو میں تھوڑا مزید چھوٹا اڈجز کر لیتا ہوں ایجز کرنے کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے اس کے ساتھ والے اپشن پر آنا ہے یہاں پر سٹروک کی اپشن ملیاتا ہے سٹروک کو آپ نے آن کر لینا ہے بلیک کلر کا سٹروک دے دینا ہے اس کو یس کر دینا ہے یس کرنے کے بعد آگے آجائیں گے شیڈو کا اپشن ہے شیڈو بھی اس کا بلیک کلر کا رکھ کے اس کو فل کر دیں گے فل کرنے کے بعد اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد اب آپ کی پاس یہاں پر پوٹری ہونی چاہیے یہاں پر آپ پہلے سے اپنے پاک کلپ بورد پر کپی کر لیں یہاں پر یہاں پر ٹائپ کر لیں پلس آئیکن پر کلک کریں گے ٹیکس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے دبل ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر اپنی پولٹری کو آپ نے ایڈ کرنا ہے تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں کوئی بھی پوٹری یہاں پر میں add کر لیتا ہوں یہاں پر میں نے پہلے سے copy کی ہوئی ہے تو میں اس کو paste کر دیتا ہوں paste کرنے کے بعد میں پہلی line لے لوں گا تو پہلی line کو رکھنے کے بعد آپ نے باتی اسے اس کا remove کر دیتا ہے اس طرح تو پہلی line ہم یہاں پر رکھ لیتا ہے یہاں پر رکھنے کے بعد ok کر دیں گے اس کو اور اس کو ایک line میں کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے font کے option پر آ کر آگے آپ کو font مل جاتے ہیں تو یہ والا فونڈ میں یوز کر رہا ہوں اردو فونڈ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ والا فونڈ نہیں ہے تو یہ والا فونڈ بھی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اگر آپ نے یہ والا فونڈ یوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے کلر کی اپشن پر آئیں گے اس کو بلیک کلر لے لیں گے ہمارا جو بیگ ایراؤنڈ ہے وہ اس وقت وائٹ کلر کا ہے تو اس کو یہاں پر سیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی پویٹری کو اس طرح اس کے اوپر رکھ دینا ہے اس طرح رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا حصہ ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے اور اس کو آپ نے بلکہ ادھر رکھنا ہے کہ یہ اردو میں ہم کر رہے ہیں اگر آپ انگلیز میں کرنا چاہیں گے تو آپ اس کو لیٹ سائٹ سے کریں گے اور اگر اردو میں کریں گے تو اس کو رائٹ سائٹ سے کریں گے کیونکہ اسی طرح خوبصورت لگتی ہے اس کے بعد دوستو اس کا دوسرا حصہ آپ نے لینا ہے تو اسی کو آپ نے اٹھانا ہے جو آپ نے بیک گراؤن لگایا تھا ساتھ والے اپشن میں کلی کر کے اسی کو آپ نے کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد اس کو یہاں پر اس طرح کر کے نیچے اس کے لگا دینا ہے اب اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آگے آئیں گے کلر کے اپشن کو کلر کو اوکی کریں گے یس کریں گے اور یہاں سے ریڈ کلر لگیا یا کسی بھی کسم کا کلر آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں میں جس بلیک کلر یوز کروں گا وائٹ کے ساتھ بلیک یہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد آگے سٹروک کے اپشن پر آئیں گے سٹروک اس کا آن کر کے اس کو وائٹ کلر کا سٹروک دیں گے کیونکہ پہلے ہم نے بلیک کلر کا دیا تھا اس کے بعد شیڈو کے اپشن پر آ کر اس کی شیڈو جو ہے وہ بھی وہ ہم وائٹ کر دیں گے وائٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اس کے بعد آپ نے ہاتھ پر پوٹری پوٹ کرنی ہے دوسرے ہم پلس ایک ان پر کلک کرنے کے بعد ٹیکس کے آپشن پر کلک کریں گے اور یہاں پر اپنے پوٹری کا دوسرا حصہ پوسٹ کر لینا ہے اپنا تو دوسرا حصہ اس کا ہے میں پوسٹ کر لیتا ہوں تو میں اس کو پہلے کو بھی ریموو کر دوں گا اور نیچے والے جو دو ہیں ان کو بھی ریموو کر دوں گا سینٹر والا جو ہمارا درمیان والا دوسرا حصہ ہے وہ رہ جائے گا صرف تو اس کو اس طرح کر کے آپ نے ریموو کرنا ہے باریکی کے ساتھ ریموو کرنا ہے تو اس طرح آپ نے اس کو یہاں پر سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی ستنا ایک لائن میں کر لینا ہے اور وہی والا فونٹ آپ نے یوز کرنا ہے جو پہلے فونٹ یوز کیا تھا تو میں اسی فونٹ کو آپ یوز کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر یہاں پر ایسے رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد دوستو آپ کی جو پوٹری والی پوسٹ ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر لگانا ہے اپنا کوئی بھی فرض کرو لوگو لگانا چاہ رہے ہیں اپنا نیم لگانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر اسی طرح اس کو دوبارہ ٹیکس پوٹ کریں گے اور یہاں پر لکھ لیں گے میں لکھ لیتا ہوں تاہر رائٹس تو لکھ لیتا ہوں یہ ایسے اور اوکے کرنے کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا ڈیزائن کر لیں گے آگے آئیں گے آگے آنے کے بعد اس کو سینٹر میں لگا لیں گے لائٹمنٹ اس کی اوکے کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے فونٹ کے آپشن پر کلک کریں گے فونٹ کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے کوئی سا بھی فونٹ یوز کر لینا ہے میں جسٹی والا فونٹ یوز کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ڈیزائن کرنا ہے سٹروک کے آپشن میں کے لیے کریں گے آن کریں گے آن کرنے کے بعد آپ نے اس کا سٹروک ریڈ کلر کا رکھ دینا ہے ریڈ کلر کا رکھنے کے بعد آپ نے اس کو شیڈو کو آن کرنا ہے اس کا ساتھ والے شیڈو کو شیڈو کو آن کر لیں گے اور اس کو وائٹ رکھ دیں گے وائٹ رکھنے کے بعد آپ نے اس کا جس یہ انیبل کر دینا ہے اس کا نیچے والا ایسا اوکی کر دیں گے اوکی کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر اس کو آپ نے آپ پر سیٹ کر دینا ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا سٹروک اکلن میں اس کو بلیک رکھ لوں گا تو بلیک زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے اور سٹروک بڑا بھی لیں گے ہم تھوڑا سا اس کے بعد اسی طرح دوستو آپ اگر انگلیش میں لکھ لنا چاہ رہے ہیں تو انگلیش میں لکھ سکتے ہیں اردو میں لکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح کی پورٹری پوسٹ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے سیف کے آپشن پر کلک کرنا ہے سیف ویس ایمیج کرنا ہے کسٹم سے اٹھا کر الٹرا پر کرنا ہے اور سیف کو گیلری کر لینا ہے پورٹری والی پکچر جو ہے آپ کے پاس سیف ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی دوستو ویڈیو پوائنٹ یہ اختتام کو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دوبار دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ٹائم لی ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ